ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سینیٹر علی زفر صاحب سے ہماری جو گفتگو ہوئی کچھ دیر پہلے تو علی زفر صاحب کیا فرماتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں سر آپ صاحب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آج دیکھیں ہمارا آئینی ترمیم کے سارا دن میں پہلے تو معذرت کہ میں آپ سے میٹنگ نہیں کر سکا لیکن ہماری میٹنگز چل رہی تھیں سارا دن صبح سے لے کے ابھی تک بلکہ پارلیمنٹری کمیٹری کی بھی جب میٹنگ تھی ہم مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کا جو ڈرافٹ تھا اس کو ڈسکس کر رہے تھے پھر ہم ادھر جب آئے تو یہاں پتا چلا کہ شاید ہماری جو میٹنگ تھی وہ ایک بہانہ تھا کیونکہ حکومت جو ہے وہ کابینہ سے پاس کر کے ایک ڈرافٹ کو تو آج پیش کرنا چاہ رہی تھی سینیٹ میں آئینی ترمیم لیکن پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت ایک ڈرافٹ ہے جو پارلیمنٹری کمیٹی نے ایک طرح سے منظور کیا لیکن اس میں پی ٹی آئے کا شمولیت نہیں تھی یا کنسینٹ نہیں تھی ہماری ابھی تک کسی ڈرافٹ کے اوپر کوئی کنسینسس نہیں ہے ہم نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ ہمیں جو ڈرافٹ ملا ہے ہم اس کو دیکھ کے اس کے بعد عمران خان صاحب سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور ڈسکس کرنے کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کر سکیں گے کیونکہ بہت ساری اس میں ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہمارے تحفظات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حالانکہ اس میں کونسٹیٹوشن اب جو کوٹ ہے جو عدالت ہے وہ ختم ہو گئی ہے لیکن کونسٹیٹوشنل بینچ کی جو تشکیل ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے خطشات ہیں پرچید شاہ صاحب نے تو کہا کہ یہ صاحب نے جو ہے خصوصی کمیٹی میں متفقہ دور پر اس کو منظور کیا جی اصل میں جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس میں ہم آج موجود نہیں تھے تو متفقہ تو ہو نہیں سکتا فیصلہ ہم تو مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے تین بجے مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی اور محلے تین بجے ہی پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تھی وہاں ہی ہمیں اطلاع ملی کہ پارلیمنٹری کمیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو یہ تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ شاید مجورٹی کا فیصلہ ہو لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کنسنسس تھا یا پی ٹی آئی کا اس میں شمولیت تھی بیرسر صاحب پی ٹی آئی مولانا صاحب کی بڑی شدید ناقد رہی ہے اور مولانا صاحب کو مختلفل کا بات سے بھی نواز دے رہے ہیں تو اب مولانا صاحب کے کردار کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی کردار کے بعد پی ٹی آئی کا ورکر ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرے گا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے ہم بھی ایک سیاسی جماعت ہیں اختلافات تو ہوتے ہیں کیونکہ جب بھی الیکشن میں آپ اترتے ہیں تو وہاں اختلافات تو ایک آتے ہیں اور کئی بار آپ کی اختلافات بڑھ بھی جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اس وقت جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ اصولوں کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کا بھی خیال ہے کہ آئین میں آئین کو توڑنا نہیں چاہیے بڑا نقصان ہوگا اور اگر آئین میں ترمیم کرنی ہے تو کنسنسس سے ہونی چاہیے ہمارا بھی یہی خیال ہے ان کا بھی یہ خیال ہے کہ عدلیہ کی ازادی بہت ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو پھر بنیادی حقوق نہیں ملیں گے اگر ازاد عدلیہ نہ ہو ہمارا بھی یہی موقف ہے اسی طرح ان کا یہ موقف ہے کہ ملٹری کوٹس نہیں ہونے چاہیے ہمارا بھی یہ موقف ہے تو بہت سارے اصول ہیں جن کے بیسز پہ ہم اس وقت بیٹھ کے تو کٹھے کھڑے ہیں اس امینڈمنٹ کے بارے میں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے آٹسوکری بینچ نے دوسری وضاحت دی ہے اس کے بعد سیاسی صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جی دیکھیں پہلے بھی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا جو اریجنل فیصلہ تھا اس میں بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کلیریفیکیشن کی بڑا واضح تھا اس کے بعد پھر جب الیکشن کمیشن نے کنفیوجن کریئٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر پہلی وضاحت آئی وہ بہت کلیر تھا لیکن اس کو بھی الیکشن کمیشن نے نہیں مانا اور کہا کہ ایک نیا قانون آ گیا ہے اب وہ اس نئے قانون کے بارے میں بھی ایک دوسری کلیریفیکیشن آ گئی ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ وہ مزید کوئی کنفیوجن کریئٹ کرے یا اس کو دلے کرے یا اس میں تاخیر کرے اس لیے میری نظر میں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس پہ عمل درامت کرنا ہوگا اگر نہیں کیا تو پھر یہ کنٹیمٹ ہوگی یہ توہین عدالت ہوگی لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اس پہ پہلے سے قانون مجود ہے کہ جو قانون لاغو ہو جائے اس پہ پھر یہ ترمیم نہیں کی جا سکتی یا اس کے مطابق چلا جائے گا تو کیا پھر یہ مزید تاخیر کا بہانہ بنایا جا رہا ہے تاخیر کا بھی اور پھر یہ ایک تو تاخیر کا یہ ایک طرح سے آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے الیکشن کمیشن کیونکہ آئین کہتا ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کے آرڈرز ماننے ہیں تو اگر وہ نہیں مان رہے تو پھر سپریم کورٹ کو بلاخر توہین عدالت کا ایک ان کے پاس ٹول ہے وہی ان کے پاس ایک طاقت ہے وہ ان کو استعمال کرنی پڑے گی الیکشن کمیشن کے کردار کو مجموعی طور پر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں میں نے ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبرز اور چیئرمن کے خلاف ایک ریفرنس دائر کی ہے سپریم کورٹ سلین جوڈیچنل کاؤنسل میں اور اس میں میں نے ساری ڈیٹیل دی ہے کہ کیا کیا گلتیاں کیا کیا قانون کی خلاف ورزی کیا کیا آئینی مس کانڈکٹ کیا ہے الیکشن کمیشن نے اور میں نے اس میں ساری ڈیٹیل ڈال دی ہے پہلے کیس سے لے کے آج تک امران خان کی رہائی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جہاں تک رہائی کا تعلق ہے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس پہ پوری خوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم قوم کو خوشکبری دیں گے یہ فرمائیے گا کہ امران خان کی جو ان کے اپنے لوگ بیریسٹر علی زفر بیریسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب یہ سب لوگ جب گئے ہیں وہاں تو جو وہاں پہ باتیں ہوئیں اس حوالے سے مختلف خبریں ہم نے آ رہی ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ خاصی ناراضی ہوئی اور امران خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ڈانٹا جبکہ بیریسٹر گوہر اور وقاس اکرم شیخ صاحب نے اس کی سختی سے تردید کیا انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے دیکھیں امران صاحب آج پانچ رکنی وفت جو ہے وہ ڈیالا جیل گیا انہوں نے بانے پی ٹی آئی اور آدھی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے خبر یہ ہے کہ آج جیسے ہی وفت وہاں گیا اور انہوں نے مسردے پر بات کرنی چاہیے تو بانی پی ٹی آئی نے ان سے کہا کہ آپ پریشر نہ لیں آپ پریشر کیوں لے رہے ہیں آپ جس طرح میرے پاس آئے ہیں اور جس طرح کی بات کر رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ آپ کمپرومائز ہیں آپ کو ایک تو پریشر نہیں لینا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جا کر ان لوگوں کو اگر کوئی بورٹ دیتا ہے ان کو ٹاف ٹائم دے اور ان کو بقاعدہ طور پر اگر پارلیمنٹ کے اندر حال میں جو پی ٹی آئی کا بندہ بورٹ دے گا ان کی بقاعدہ طور پر درکت بنائی جائے تاکہ لوگ جو ہیں ان کا چیرہ دیکھ سکے یہ انہوں نے بات کی اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جا کر جو ہے وہ عوام کو قوم کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے کس طرح ترمیم ہو رہی ہے کسی قسم کا کوئی انہوں نے یہ وہاں پر ان کی تعریف نہیں کی یہ بات ٹھیک ہے وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جا کر کسی کا پریشن نہ لے ڈرے مت اور جا کر جو ہے جو میں کہہ رہا ہوں ان پر ہدایات پر عمل کرے اور مشاورت کا ٹائم لے مولانا سے کہ ہم نے مشاورت کرنی ہے ہم مشاورت کے بعد ہی ترمیم جو ہیں وہ سامنے لائیں گے اپنا مسعودہ سامنے لائیں گے کیونکہ جو حکومتی مسعودہ ہے وہ تو وہ ہمیں قابل قبول ہی نہیں اور جو ایک متفقہ مسعودہ سامنے آیا بظاہر یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو یہ باتیں کی اس کا مین مقصد ہے یہ بھی ہے کہ شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ترمیم ہو بھی تو پچیس طریق سے بعد ہو تو مختلف سیاسی جماعتوں سے آپ آج بھی آپ کے رابطریں اختر مینگل سے بھی آپ کی بات ہوئی اختر مینگل صاحب کے جو جماعت کے دور لوگ ہیں سینٹ میں وہ کس کو ووٹ دیں گے بہتشکوری عمران صاحب عمران صاحب سب سے پہلے جو سردار اختر مینگل کے جو دو ووٹ سے سینٹ میں ایک سینٹر قاسم رونجو اور دوسری ایک خاتون ہے سینٹر نسیگمہ احسان ان کے دو ووٹ اس وقت سینٹ میں کافی حد تک جو ہے وہ اہمیت اختار کر گئے جبکہ جب آج ہماری وزشتہ روز سردار اختر مینگل کی دوبئی سے واپس سلامباد پہنچے آج صبح انہوں نے انہوں نے اپنی جماعت کی مرکزی قیادت اجلاس پڑا ہے جس میں جو ان کے مبینہ طور پر جو الزام لگایا جا رہا ہے سردار اختر مینگل کے جانب سے کہ ان کے دو سینٹرز جو ہے وہ اغواق کیے گئے تو اس حوالے سے آج ان کی مورانا فضل الرمان سے بھی جو ہے ان کی مراقات ہوئی اور سردار صاحب ابھی بھی جو ہے وہ انٹریکٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے دو سینٹرز جو ہے ان کو منظر عام پر نہیں لائے جاتا جب تک آپ نے ان دو سینٹرز سے بات ہوئی ہے دیکھیں اب ان کے جو ہے سردار اختر مینگل اور جو بین پی کی جو مرکزی جو قیادت ہے ان کے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اپروچ کیا جا سکے لیکن ان کے نمبر اب تک جو ہے وہ بند جا رہے ہیں کوئی سردار اختر مینگل اور جو پارٹی قیادت ہے ان کی دونوں سینٹرز کے ساتھ اب تک کوئی رابطہ نہیں ہو سکا بین پی مینگل کا اپنے دونوں سینٹرز کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا